یہ اس کا عنوان تھا تمہیں میں نے کہا بھی تھا تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ اتنی دور مت جاؤ جہاں جاتے ابابیلوں کے پر جھڑنے لگیں خوشبوڑے تو راستوں کی دھول ہو جائے کبوتر وصل کا پیغام دینے کو چلیں اور دور جاتی کشتیوں کے بعد باہ ان کے پروں کو نوچ لیں میں نے کہا بھی تھا کہ اتنی دور مت جاؤ اگر جانا ضروری ہے تو موسم کو ذرا کروٹ بدلنے دو ابھی تو سردیوں کی آتشی رتھ ہے کہ جب دن مختصر راتیں بہت لمبی سہرنا میرے باہن شامیں بڑی بے کیف ہوتی ہیں مگر تم کو نہ جانے کیا جنو تھا کون سی دھن تھی تمہیں شاید جزیروں پر مہکتی چاندنی یا روشنی کے شہر کی آشفتگی آواز دیتی تھی مگر یوں تو نہیں تم نے مجھے شاید بتایا تھا کہ میں ماحول کی یکسانیت سے تھک گئی ہوں ایک نئی دنیا نئے چہروں نئے ماحول کی آسودگی مجھ کو بلاتی ہے اور اب میں بھی نہیں ہوں ایک نئی دنیا نئے چہروں نئے ماحول کی آسودگی بھی ہے مگر تم نے یہ کیا لکھا کہ ڈھلتی رات کے پچھلے پہر کی مزمحل سی نیم آسودہ سی گڑیوں میں دبے پاؤں خریم خواب میں آتا ہوں اور ایک بے کلی سی چھوڑ جاتا ہوں یہ سب کیا ہے کبھی انگامہ ہائے عزیز سے فرصت ملے تو غور کرنا اور مجھے لکھنا مجھے لکھنا کہ جب کچھ منظروں کو بھول جانے کے لیے ہم اپنی آنکھیں نوچ کر اندے کوئے میں پھینک دیتے ہیں بہت ہی میل خردہ غیر مستعمل سے کپڑوں کی طرح جن کو کسی سیلم زدہ کمرے میں یوں ہی ڈیر کر دیتے ہیں لیکن رت بدلتی ہے تو صندوقوں میں سوئی تیب تیب کافور کی خوشبو بڑی معروض لگتی ہے کسی اندے کوئے سے جانکتی آنکھیں بہت سے منظروں میں ڈھلنے لگتی ہیں یہ سب کیا ہے کبھی انگامہ ہائے عزیز سے فرصت ملے تو غور کرنا اور مجھے لکھنا واہ 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 کیا یہ ارشاد فرمانے والی باتیں تو مشاعروں میں ہوئی مجھے تو اس کا سلیکہ بھی نہیں آتا یہ بہت پرانی کالج کے زمانے کی ایک جی جی وہ کہ خود پیروی اہل جفا کرتا تھا مجھ سے ملتا تھا تو تلقین وفا کرتا تھا کیا بات ہے خاصلے اور بڑے جب سے قریب آیا ہے دور بستا تھا تو پہلو میں رہا کرتا تھا کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے رفان صاحب اب وہ مجھ سے یہ بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا ملتا ہے اب وہ مجھ سے میری ہر بات کے معنی پوچھے اب وہ مجھ سے میری ہر بات کے معنی پوچھے جو میری سوچ کی تفسیر لکھا کرتا تھا اور میں نے آج اس کو بلایا بھی تو گم سمسا رہا دل دھڑکنے کی جو آواز سنا کرتا تھا اور اس کی دہلیز پہ صدیوں سے کھڑا ہوں ارخان میرے ملنے کو جو لمحات گنا کرتا کیا بات ہے بہت شکریہ